موسیقی موسیقی اسلام نیکو میں ایوریون تو کیا حال چال ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کا امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں پہ بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو جی آج کی جو ویڈیو ہے میں سٹارٹ کر رہی ہوں ایٹ تھرٹی سے اور یہاں پہ میں اٹھ چکی تھی منہ بھی اٹھ چکی تھی آج منہ جلدی اٹھ کی تھی تو وہ اٹھتی ہے تو ساتھ ہی میں اٹھ جاتی ہوں تو آج بہت سارے کام بھی ہیں گھر میں اور میں نے روم کی سیٹنگ کرنی ہے جو کہ بہت بڑا کام ہے اور رمضان سے پہلے کی میں پلان بنا رہی تھی کہ آج کروں گی کل کروں گی آج کروں گی کل کروں گی روم کی سیٹنگ کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے یاد یا بزاہ چلے جاتے تھے کچھ نہ کچھ کام یاد آ جاتا تھا تو جس کی وجہ سے یہ پلان میرا جو ہے ڈیلی ہی ہوتا گیا تو آج میں نے فائنل دیسیجن لیا کہ میں نے جو بھی ہو آج میں نے روم کی سیٹنگ کرنی ہی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں اٹھ کی اور میں نے بستر وغیرہ ٹھیک کیا ناشتہ کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ روم کی حالت میرے کے ایک ایسا کمرہ ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اپنا روم کے کس طرح کا ہے تو یہ ہے ویڈیو جی دو دن پہلے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حالات کس طرح کے ہوئے میں ہیں تو جی ڈیٹا بھی چلا گیا تھا اور وائ فائی بھی نہیں آ رہا تھا تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ برے حالات ہوئے تھے ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ ہو پا رہی تھی اور یوٹیوب تو چلنا بلکل بند ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ولوگ جو ہے بہت زیادہ لیٹ ہو گیا اور ہمارے ملک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا جو ہے بہت زیادہ میں کہتی ہوں نقصان ہوا اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے اور میں کہتی ہوں کہ سب دعا کیجئے اپنے ملک کے لیے کہ اللہ پاک ہی ہے ہمارے ملک کو بچائے ورنہ میں کہتی ہوں کوئی قصر نہیں ہے چھوڑی بھی کسی نے اپنے ملک کو برباد کرنے کے لیے تو اتنے برے حالات ہو گئے تھے اور اتنا زیادہ خوف آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا اور دعائیں مانگ مانگ کے مانگ مانگ اللہ پاک کے رحم کر دیں ہمارے ملک پر اور باتیں کہاں سے کہاں پر نکل جاتی ہیں تو یہاں پر جی میں روم کی سیٹنگ کری تھی اور میں نے سائی چیزیں وغیرہ بکھیری بھی تھی اور جیسا کہ آپ لوگوں کو میں دکھایا تھا اور پھر میں نے سفیدیوں میں کرنی تھی نیچے جو بارڈر ہے وہ بہت زیادہ گندہ ہوا تھے تو میں نے وہاں پر سفیدی وغیرہ کرنی تھی تو ابو نے کہا کہ میں کر دیتا ہوں سفیدی میں نے تو کہا تھا کہ میں کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے تو کرنی آتی ہے بات ابو نے کہا نہیں آپ تھک جاؤگی تو میں کر دوں گا اور آپ سے صحیح طرح سے برش بھی نہیں بھیرے گا کیونکہ نیچے جو ہوتا ہے وہ آئل پینٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو ہاتھ تھوڑا دیتی سے ہلانا پڑتا ہے بات میں نے کہا ہاں میرے سے تو نہیں ہوگا بہت ڈیفکل کام ہے اور جس کا کام اسی کو سانجھے تو میں نے پھر نہیں کیا پھر ابو نے کر دی تھی سفیدی تو اس کے بعد جب صحیح سوک گی تھی میں نے پنکہ لگا دیا تھا تھنڈی ہو گی تھی دیکھیں نظرہ سفیدی کو تھنڈی ہوتی ہے تو جب یہ سوک گی تھی تو پھر اس کے بعد میں نے ساری چیزیں اندر لے کر آئی اور ان کی چیزوں کی میں ڈسٹنگ کر رہی تھی اور اتنی زیادہ ڈسٹ پڑھ چکی تھی سارے سب سے پہلے میں نے کہا کہ فوٹو فریمز جو ہیں وہ سارے میں ساف کروں گی اور شکیس سپڑا ہوا یہ میں نے ساف کرنا تھا وہ سارا ساف کیا میں نے وائپس لے لئے تھے وائپس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے ساف ہو جاتا ہے تو کپڑا نہیں میں نے لیا تھا تو وائپس لے لئے تھے میں نے تو وائپ سے میں نے کہا ہر چیز اچھے سے صاف ہو جائے گی تو میں اسے وہ ڈسٹنگ وغیرہ کر رہی تھی اور جھاڑا نہیں تھا میں نے کہا کہ دیواریں ابھی گھیلی ہیں تو ڈسٹ ساری اس کے پر پار جائے گی اس وجہ سے میں نے وائپس لے کر ان سے ساری ڈسٹنگ وغیرہ کر لی تھی اور یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے صاف بھی ہو جاتی ہے چیز صاف ستری ہو جاتی ہے اس کا مو نکل آتا ہے اور میں کیا کہتے ہیں ہفتے میں ایک بار تو لازمی صفائی کرتی ہوں روم کی کیونکہ اب گرمیاں بھی آ گئی ہیں تو گرمیوں میں پتہ ہے مچھر کیرے مکورے جو جان کے کیرے مکورے وہ کئیرہ نکلے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے بائے اور مجھے تو بہت زیادہ ڈن لگتا ہے کاؤک روچ چپکلی میرے تو روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان چیروں کا نام سن کر بھی میرے سم نے اگر کوئی نام بھی لے نائن چیروں کا تو میں کہتی ہوں ایسا رکھتے ہیں میرے کپرو کے اندر چلیں گے ایسا مجھے فیل ہوتا ہے اتنا مجھے خوف آتا ہے ان کیرے مکوروں سے اتنا زیادہ خوف آتا ہے مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ کاؤک روچ اور چپلی سے کون کون ڈرتا ہے تو لڑکے تو نہیں ڈرتے ہوں گے لڑکیاں زیادہ ڈرتی ہیں تو یہاں پر جی روم کی سائٹنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ دوسری باتیں بھی ہو رہی ہیں تو یہاں پر جی پھر میں نکال لی تھی ساری ڈسٹنگ وغیرہ پھر اس کے بعد میں نے جی لگا دی جی جارو میں نے کہا جو ڈسٹ وغیرہ وہ ساری باہر نکل جائے میں نے لگا دیا پھر اس کے بعد میں نے لگا دیا موب کیونکہ میں دھون نہیں سکتی تھی کیونکہ ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی اور دوسری بات یہ کہ ساری پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعد کمرہ سوکنا بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ساری جگہ سے میں موپ لگا لیتی ہوں موپ سے یہ ہوگا کہ جو جو مٹی وغیرہ رہ گی ہوگی وہ اس کے ساتھ لگ جائے گی اور نکل جائے گی کیونکہ تھوڑی تھوڑی دن بعد میں موپ دھو کر پھر اس کے بعد میں لگا رہی تھی تو ساتھ میں نے فین آن کیا ہوا تھا تو جب سوک گیا فرش تو اس کے بعد میں نے چٹائے ڈال دی اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا جی کارپٹ چھوٹا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو چٹائی تو مجھے پسند ہے کہ ڈال دیتی ہوں منہا کی وجہ سے کیونکہ منہا نے کرالنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو زمین تھنڈی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں اس کو اس طرح نہیں چھوڑتی میں نے اس طرح سے اس کا نیچے سیٹ اپ کیا ہوا ہے تاکہ آرام سے وہ کرالنگ وغیرہ کر لے تو صاف رکھتی ہوں میں روم کو منہا کی وجہ سے پتہ ہے چھوٹے بچے ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کچھ نہ کچھ اٹھا کے موں میں لازمی ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے ہر ٹائم میں اپنے روم کی صفائی رکھتی ہوں منہا کی وجہ سے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے روم کی صفائی ہو چکی ہے اور سیٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا روم چھوٹا سارا روم ہے میرا اور یہ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا تھا دل کو خوشی ہو رہی تھی کہ روم میرا صاف ہو گیا اور اس وجہ سے پھر آج کل کرتے کرتے ہوئی نہیں پھر میں نے دیسیجن لے لیا میں نے کہا کرنی ہی کرنی آج جو مرضی ہو جائے آج ادھر سے ادھر ہو جائے دنیا بٹ میں نے روم کی سیٹنگ کرنی ہے کیونکہ مجھے خود کو فیل ہو رہا تھا کہ گندہ گندہ روم ہوا ہے بہت بکری بکری چیزیں تو اس وجہ سے بھی میں نے روم کی سیٹنگ کر لی اور پھر جی اس کے بعد حالت ہو گئی بری کیونکہ پسینہ آیا ہوا تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی اور ایک دم سے ہی گرمی آ جاتی ہے ایک دم سے ہی بارش کوئی پتہ نہیں چلتا موسم کا تو یہاں پر جی گرمی لگ رہی تھی میں نے کہا شاور بکرہ لے لیوں اور میں نے کپڑے نکال لیے تھے صبح ہی کپڑے نکال لیے تھے میں نے کہا کیونکہ نہانا ہے بعد میں تو اس وجہ سے میں یہاں پر کپڑے پریس کر رہی تھی اور اس کے بعد میں نے شاور بکرہ لیا اور جی یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو اور میری باتوں کو انجوائے کیا ہوگا اور آج کی جو ویڈیو تھی وہ ہے بھی چھوٹی سائے تھی اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا تو چلیں جی مجھے دیجئے اجازت اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ہاں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو جلدی سے جا کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا چلیں جی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ